کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک غریب آدمی اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے محمد عارف تحریک انقلاب پاکستان کے فاؤنڈر یہ ایسا پاکستانی ہے جو کیلیفونیا میں جا کے بھی یہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پاکستان کی غریب عوام کو سہولیات مجھتا ہے ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے اس ریڑی والے کے لیے جس کا فروٹ شاید رات کو بکتا نہیں شاید وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے اس رکشے والے کے لیے جو سارا دن بھوک میں مرتا ہے ناظرین ناظرین کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں بات کرتا ہے اس سیکیورٹی گارڈ کی جس کی طنقہ پندرہ ہزار ناظرین یہ شخص بات کرتا ہے ان پٹرول پمپ کے اوپر کھڑے ان ملازمین کی جو سارا سارا دن ہماری گارڈیوں میں ہمارے موٹر سائیکلوں میں تیل ڈالتے ہیں مگر اجرت کیا ملتی ہمیں پندرہ ہزار چار چار دن ان کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ناظرین ناظرین یہ بات کرتا ہے اشاروں پہ کھڑے ہونے والے ان بچوں کی جن کی تقدیر میں بھوک اور اپلاس لکھتی ہوئی میرا ویجن اور ریجن جو ویجن ہے وہ اور ریجن وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا ہے میری پارٹی کہنے کو تو پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن ایکشل میں ویل سہر بار کروں ہماری جو ویجن ہے ہماری جو پریورٹی ہے وہ پاکستان کی عریب عوام ہے if you born poor it is not your mistake but if you die poor it is your mistake آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست سے کہ پاکستان کے اندر تقریباً دیڑھ سو سے لے کے دھائی سو تک پولیٹیکل پارٹیز ان پجتر سالوں کے اندر آئیں ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر پارٹی پاکستان کے اندر آئی تو اس نے بات کی پاکستان کی غریب عوام کی وہ غریب عوام جو پس رہی ہے جو مر رہی ہے ان پجتر سالوں سے وہ مر رہی ہے ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حساس نہیں ہوا کہ ایک غریب آدمی اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ شخصیت سے جس کا ماننا ہے حق دو انسان کو جینے دو انسان کو وہ شخصیت تحریک انقلاب پاکستان کے فاؤنڈر محمد عارف جن کے بارے میں بل گیٹس نے کیا خوب کہا ہے ناظرین یہ وہی شخص ہے جو لاہور کی گلیوں میں غربت میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا پڑھنے کے لیے دردر کے دھکے کھائے امریکہ چلے گئے کیلیفونیا چلے گئے اور پسلے بیس سے پچیس سال سے وہاں کی سیاست کا ایک اہم ستون ہے جن کا نام محمد عارف ہے جن کے دل کے اندر اب بھی جذبہ ہے کہ میں اپنے پاکستان کی عوام کے لیے ان غریب لوگوں کے لیے کچھ کروں تو انہوں نے ایک تحریک بنائی ایک جماعت بنائی تحریک انقلاب پاکستان اور جس کا نعرہ ہے حق دو انسان کو جینے دو انسان کو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد عارف سے السلام علیکم سر والیکم السلام ارہ بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں آپ پچھلے بیس سے پچیس سال سے باہر ہیں کیا وہاں کے سیاستدان بھی پاکستانی سیاستدانوں کی طرح ہیں نہیں یہاں پر ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتے کہ جس کے اندر وہ پوری نہ کر سکیں اور یہ سسٹم جو ہے ایک سیاستدان یا ایک لیڈر یا ایک جیسے آپ کے پاس MNAMP ہوتے ہیں ہمارے پاس سینیٹر اور کانگرسمان ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے اور وہ بیس کرتی ہے ریالٹی پہ اور ریسورسز پہ تو پاکستان میں انفرچنٹلی ہمارے پر ریسورسز بھی کم ہیں اور پھر لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں صرف الیکٹ ہونے کے لیے میں آپ سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جب آپ لاہور کے اندر تھے آپ نے اپنی زندگی کو جس طرح گزارا جس طرح آپ نے محنت کی تب بھی آپ کو لگتا تھا کہ پاکستان کے سیاستدان وہ وعدے کر جاتے ہیں اقتدار کے میں آنے سے پہلے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے ہیں جب وہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں کیا امریکہ میں کیلیفونیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ وعدے کرتے ہیں پھر وہ جب یہاں پہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی اسمبلیوں میں جب جاتے ہیں تو وہ غریبوں کو بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے امریکہ میں جی میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک سسٹم ہے پورا وعدہ کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ اس وعدے کو نبا سکتے ہیں بلکہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس پروپوزیشن کو لے کر آؤں گا اسیمبلی میں اور اس پروپوزیشن پر ایک فلور پر ایک پیٹیشن رکھوں گا جو کہ ایشو ہے ایک ہماری پبلک کا لوکل جوریسڈکشن میں اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اس پر پھر کانسنسز ہوتی ہیں اور ایک پروپر طریقے سے اس کے اوپر بات ہی تو ہوتی ہے لیکن پاکستان میں اینی ٹھنگ گوز وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا اور ان کو نالیج بھی نہیں ہوتا ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے لیکن وہ جو مرضی ووٹ لینے کے لیے سچے جھوٹے وعدے کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ مسئل ریپریزنٹیشن میں آتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسئل ریپریزنٹیشن نہیں کرتے یہاں جھوٹ نہیں بولتے یہاں اپنی کمپیسٹری کے مطابق بات کرتے ہیں لیکن ایشیوز جو لاتے ہیں وہ جتاتے ہیں ان کو ایشیوز کی وجہ سے ون کرتے ہیں اور ایشیوز لیجٹ ہوتے ہیں ریل ہوتے ہیں ایسے ایشیوز نہیں ہوتے کہ وہ ان ایشیوز پر بات کر کے اس امبلی میں پھر اس کو لے کر ہی نہ آئیں یا اس کے اوپر ڈسکسن نہ کریں یا وہ بھول جائیں سر یہ ہم نے اکثر دیکھا ان پجتر سالوں کے اندر سر کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے یا مسلم لیگ کاف ہے جب یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم آئی ایم ایف سے اگر کرز لیں گے تو وہ کرز اتار دیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ عرب بھائی کہ یہ جو پاکستان کے اوپر جتنا کرز پجتر سالوں سے پاکستان کی عوام مصبوچ کو برداشت کر رہی ہے اس بارے میں تحریک انقلاب پاکستان اگر اقتدار میں آ جاتی ہے الیکشن جیت جاتی ہے تو اس کا وی این کیا ہوگا ایکشلی ہمارا ویشن ریسورسز ہے دو چیزیں ہیں ایک تو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایکسٹرنل میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں ہیں وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی کپیسٹی کے مطابق تو لون اتارنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارے پاکستان کے اندر law and order ہو انصاف ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میریٹ کی بیس پر ہوں تو جس وقت ہر چیز میریٹ کی بیس پر ہونے لگے گی یا کم سے کم اس طرف جا رہی ہوگی تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں گے پھر ہم ان کو ان کا رائٹ بھی دلائیں گے کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے اب اوورسیز پاکستانی کہ آپ پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں گورنمنٹ اسے سکیرڈ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ جس طرح سے انٹرنل سیاست کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی گورنمنٹ وہ پیوز پارٹی کی ہو سندھ میں یا پنجاب میں نواز شریف گروپ کی ہو یا پی ٹی آئی کی کی پی کے میں ہو لیکن یہ لوگ جو ہیں نا یہ شخصی سیاست یا پارٹی کی سیاست کرتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست نہیں کرتے پاکستانیوں کے لیے نہیں کرتے اور سوچتے یہ ان لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں مجھے یہ اس بات پر زور دینا ہے کہ اگر تحریک انقلاب آتی ہے تو تحریک انقلاب نہ صرف پاکستان میں میریٹ کی بیس پر ریالیٹی کی بیس پر ایک اچھائی کی بیس پر ایک سچائی کی بیس پر پارٹی لے کر آئے گی اپنے تمام جتنے بھی اقدام ہیں تو اس سے یہ انفلینس ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنل جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ بھی کریں گے وہ انویسمنٹ بھی کریں گے وہ ریمیٹنس بھی بھیجیں گے تو جو ہمارا ذرہ مبادلہ ہے ہماری ایکسپورٹ ہے ہماری انویسمنٹ ہے اس سے امپلائیمنٹ خوشحالی سب کچھ آئے گا تو یہ ایک ترقی کی بات ہے تو یہ قرضہ وغیرہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کا قرضہ اتارنا اوورسیز پاکستانی اس کو آپ کوئی حق تو دیں اوورسیز پاکستانی اس کو پارٹیسپیٹ تو کرنے دیں اوورسیز پاکستانیوں کو عزت تو دیں اوورسیز پاکستانیوں کو اندر آنے تو دیں اور جب آئیں تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کی پراپٹی ان کی جان ان کا مال ان کا پرافٹ سب کچھ سیکیورڈ ہے نہ کہ وہ سفارش کم ہتا جائے ناظرین تھوڑا سا میں محمد عارف تحریک انقلاب پاکستان کے فاؤنڈر جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص ایسا شخص ہے جو شاید اپنے بیسک کو نہیں بھولا یہ ایسا پاکستانی ہے جو کیلیفونیا میں جا کے بھی یہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پاکستان کی غریب عوام کو سہولیات میشتر کرنی ہے ان کو ریلیف دینے ہیں وہ کام کرنے والا بلدیہ کا وہ جمع دار ہو یا حسبتال میں کام کرنے والا وہ درجہ چہار امکام لازم ہو جو کرونا کے دنوں میں مرتا رہا ہے اس شخص کا یہ بین ہے کہ پولیس میں کام کرنے والا وہ کانسٹیبل جسے چوبیس چوبیس گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے مگر اس کو تنخواہ اس کے مطابق نہیں دی جاتی ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے ناظرین اس وارڈن کے لیے جو سارا دن دھوہا کھاتا ہے جس کا اقتطام کینسر جیسی مولک بیماریوں سے ہوتا ہے یہ بات کرنا چاہتا ہے ان پروسیکیشن ڈپارٹمنٹ کے وکلا حضرات کا جو سارا سارا دن کام کرتے ہیں مگر کیا گورمنٹ ان کے بارے میں سوچ پاتی ہے یہ کام کرنا چاہتا ہے اس سپاہی کے لیے جو فوج کے میں بارڈر کے اوپر کھڑا ہے اور اپنی جانوں کو قربان کر رہا ہے اپنے بچوں سے دور ہے ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے اس ریڑی والے کے لیے جس کا فروٹ شاید رات کو بکتا نہیں شاید وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا ناظرین ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے اس رکشے والے کے لیے جو سارا دن دھوب میں مرتا ہے ناظرین مگر رات کو فاکے لے کے جاتا ہے ناظرین یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے ان میڈیا ورکرز کے لیے جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں مگر جب تنخواہوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی تنخواہ ان کو دیتا نہیں ہے ناظرین ناظرین کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں کیا سوچنا صرف اس شخص نے ہے ناظرین یہ بات کرتا ہے اس سیکیورٹی گارڈ کی جس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہے ناظرین یہ شخص بات کرتا ہے ان پٹرول پمپ کے اوپر کھڑے ان ملازمین کی جو سارا سارا دن ہماری گاڑیوں میں ہمارے موٹر سائیکلوں میں تیل ڈالتے ہیں مگر اجرت کیا ملتی ہیں انہیں پندرہ ہزار اس دور کے اندر ناظرین یہ شخص بات کرتا ہے سکول ٹیچرز کی یہ شخص بات کرتا ہے ان مزدوروں کی جو دھکے گاتے ہیں سارا دن چار چار دن ان کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ناظرین یہ بات کرتا ہے اس شخص کی جو ایڈوکیٹ کے ساتھ کلرکس ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی بھی فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ناظرین یہ بات کرتا ہے اپکا کے جو کلرکسوسییشن ایسا اس کی بات کرتا ہے ناظرین یہ بات کرتا ہے اشاروں پہ کھڑے ہونے والے ان بچوں کی جن کی تقدیر میں بھوک اور افلاس لکھی ہوئی ہے آرہ بھائی میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ویلفیر ٹرسٹ ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں مگر جس ویئن سے آپ کام کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایدی جیسے لوگ میری نظر میں ہوتے ہیں جس طرح آپ کا جو ویئن ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان غریب لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اگر آپ کی پارٹی آنے والے دنوں میں اقتدار میں آتی ہے تو ان لوگوں کے لیے آپ کیسے کام کریں گے دیکھیں مجھے پارٹی بنانے کا جو ویجن اور ریزن ہے وہ اقتدار میں آنا نہیں ہے میرا ویجن اور ریزن جو ویجن ہے وہ اور ریزن وہ پاکستان کی عوام کی خدمہ کرنا ہے میری پارٹی کہنے کو تو پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن ایکچول میں ویلفہر ورک کروں گا میں ویلفہر ورک کرنا چاہتا ہوں میں انس تمام لیجٹ لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں جو پاکستان کی غریب عوام کی بھوک مٹانا چاہتے ہیں ان کو رسورسز دلانا چاہتے ہیں ان کو کرین کرنا چاہتے ہیں وکیشنل اور اکوپیشنل لائنز میں جس سے وہ ایس دے ورک دے ان منی ہماری جو ویجن ہے ہماری جو پریورٹی ہے وہ پاکستان کی غریب عوام ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ ان کی تا سروائیول اچھی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپرچنیٹی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ویلفہر میں ایدی صاحب نے کیا اور جیسے ویلفہر میں مختلف قسم کے چیپا اور دوسرے ادارے کر رہے ہیں اور ہم ان سارے ویلفہر میں کام کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ نے اکثر پاکستان میں دیکھا ہوگا آپ کا چکر بھی لگتا ہوگا امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا ہوگا کیلیفونیا میں ایسے نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ اشاروں پہ کھڑے جتنے بھی بچے ہیں جو سکرینیں صاف کرتے ہیں ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ اسمبلیوں میں آئی ہیں پچھلے پچھتر سال سے اس کی بات کر لیتے ہیں تو سکول کا نام تو سب لیتے ہیں مگر انہی ٹیچر کے لیتے کے خلاف جب کوئی بات بنتی ہے جیسے کہ آج کل ایک ایسیو چلا ہوا ہے کہ جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ان بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اشاروں پہ کھڑے ہیں جو غزا کے مطمئن ہیں غزا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھو ختم ہو وہ سکرینیں صاف کرتے ہیں کیا کہیں گے جو سکول ٹیچر کے ساتھ اب ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سکول جتنے ہیں وہ پرائیویٹ ہو جائیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو پرائیویٹ ہے نا ادارے یا پرائیویٹ سکول ہیں ان کی صرف توجہ پیسہ کمانے پر ہے ان کا مقصد لوگوں کو مخلصانہ طور پر ایجوکیٹ کرنا اور ان کو پریکٹیکل لائف میں کامیاب کروانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں بچوں کو نہ صرف ان کے ضروریت کے جو بھی خراجات ہیں جیسے ان کے فوڈ اور ان کا رہنے کا ان کے کپڑے ان کے کتابیں اس کو سبسیڈائز کریں اپنا ایک بجٹ ہو جس سے اس کو سبسیڈائز کریں بلکہ ان کو پریکٹیکل کام سکھائیں ان کو اکوپیشن اور وکیشن سکولز میں ڈالیں اور ان کو ساتھ ساتھ ہم اخلاقی تربیت بھی دیں مذہبی بھی دیں اور دنیاوی بھی دیں یہ سارے کمبینیشن دیں اس کے لیے ہمیں کوئی کورسز کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک سلیبس تائین کرنے کی ضرورت ہے جو شارٹ کٹ میں ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم انہیں ٹیکنیکل کام سکھائیں اس وقت ہے تو دیکھیں آپ چائنہ کتنا ترقی کر گیا ہے کس وجہ سے کر گیا ہے کہ چائنہ میں ہر شخص نے ٹیکنیکل کام میں حصہ لیا ہے ان کی گورنمنٹ نے ان کو سبسیڈائز کی ہے اور وہ سارے ٹیکنیکل کام کر کر کے اب دنیا میں سستی ترین چیزیں اور میاری چیزیں سپلائی کر کے پیسہ کم آ رہے ہیں تو جب تک ہم اپنے آپ کو جو ہے اس میار پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ہم اپنی یوت کو ارننگ کی طرف لے کر آئیں اور لرننگ کی طرف لے کر آئیں at the same time خالی رٹے لگا کر کتابیں پڑھا کر ڈگریاں دلوا کر یہ چیزیں تو نہیں ان کو جاگ دلائیں گے ہمارے پاس ایکسپورٹ ہی نہیں ہے ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری موو ہو رہی ہے ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ کرپشن کا شگار ہے ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہ پر جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں چاہے وہ باہر جائیں اب دیکھیں انڈویجن لوگوں کے اوپر بھی کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ وہ سعودی رب میں بھی بیکاری پکڑے جا رہے ہیں ملیشن میں بھی پکڑے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ پروڈیوز کریں کوئی آئیٹمز انڈسٹریز اور اگری کلچر میں ترقی کریں ان کو سکھائیں ان کو آگے لے کسے لیں وہ صرف اس پاس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایڈ مل جائے تو وہ بڑے پیمانے پر بھیکاری پناہ ہے جو کہ گورمنٹ کرتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو خودداری کی طرف لے کے جانے ہمیں اپنی یوت سے فائدہ اٹھانے ہمارا ہمارا جو ہیمن رسورسز ہے ایک بہت بڑا ایسے ٹھائی جیسے چائنا کے پاس تھا تو ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہم کیوں نہیں اوورسیز پاکستانیز کو اپروچ کرتے ہم اوورسیز پاکستانیز ہیلپ کرنے کو تیار نہیں سر یہاں پہ میں آپ سے یہاں پہ question کروں گا ہمارا ایک پروسی ملک ہے تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ وہ اپنے جتنے بھی ملک کے امیر لوگ ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر مختلف ملز لگائیں کوئے ٹیکسٹائل انڈسٹریز لگائیں مختلف انڈسٹری لگائیں ہم آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دے دیتے ہیں تو آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے اندر ایسا کرنا جائیے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی باہر کے ملک میں ریچسٹ ہیں ریچسٹ بزنس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں اور مختلف فیکٹریز لگائیں اس بارے میں کیا گیا میں اس بات پر تفاہ کرتا ہوں لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن چاہتے ہیں وہ بھی تو سٹیبلیٹی چاہتے ہیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو کس طریقے سے کوئی اپنا ایسٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے انویسٹ کرے گا اپنے بی بچوں کو لے کر آئے گا اور وہاں پر خدمت بھی کرے گا ہمارے لوگ پاکستان کو ترقی دینے اور پاکستانیز کے لیے ایمپلیرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے نقصان پر اٹھانے کو تیار ہیں لیکن وہ بینکرپٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پوری کمائی ایسٹ کو لٹانا چاہتے ہیں میں اس میں یہ ارز کروں گا کہ اگر ہم چائنہ کے ساتھ کچھ اس طرح کا پیکٹ کریں کہ جو ہمارے بارڈرز ایریاز ہیں وہاں پر ہم فری زون بنا دیں جیسے انڈیا کے ساتھ ہم فری زون بنا دیں ایک ایسی پٹی بنا دیں کہ جس میں وہاں سارے فری زون کی انویسمنٹ ہو اور اس انویسمنٹ کی بیس پر چائنہ خود پروٹیکٹ کرے اس کو ان فری زون کو اسی طریقے سے ہم افغانستان کے ساتھ اور ایران کی بارڈر کے ساتھ اگر چائنہ کو ہم دیتے ہیں جگہ جیسے ہم نے گوادر کیلئے تو اس طرح کوئی لیس کر دیں اور ان کو کہیں کہ آپ یہاں انڈسٹریز لگائیں ہم نہ صرف آپ کو جگہ دے رہے ہیں جو کہ ٹیکس فری زون ہے بلکہ ہم آپ کو ٹرین ایمپلوئیز دیں گے آپ کو ورکرز دیں گے اور ہم اپنے لوگوں کو ان کی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ٹرین کریں تو ہماری جو یوت ہے اس کے پاس جنریشن نولیج کی جنریشن ہوگی پیسے کی جنریشن ہوگی ایمپلائیمنٹ ہوگی اور وہ ٹرین ہوں گے اس کے بعد ہم ان کی فردر ٹرین دیننگ دینے کے لیے ان کو یورپین کنٹریز میں بھیجیں تو یہ ایک ایسے سٹیپس ہیں کہ ہم ان کو یوت کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا ڈیفنس بھی کنٹرول ہو رہا ہے کیونکہ جب چائنہ انڈسٹری لگائے گا بارڈرز کے پاس ہمارے بارڈرز کو کور کرے گا تو ہماری جو آرمی اور ہمارے جوان جو بچارے شہید ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے دیکھیں ہماری آرمی بھی بہت پیار کرتی ہے کنٹری کو اب یہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی آرمی نے یہ کر دی آرمی نے وہ کر دی آرمی کیا کرے عوام کا بھی تو فرض ہے نا کام کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فرض ہے پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول رہے وہ چاہتے ہیں ہمارا کنٹرول رہے اور پاکستان کی عوام سفر کرتی ہیں ہمیں یونائٹ کرنا ہے سب کو کیونکہ کوئی پارٹی چور نہیں کہہ سکتے ہنڈر پرسنٹ ہے یا آرمی ہماری غلط ہے دیکھیں آرمی اپنا کردار ادا کر چکی ہے آرمی کرتی ہے پیار کرتی ہے جانے دیتی ہے سارا کچھ کرتی ہے اگر ان میں کالی بیٹے تو سب جگہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے مسلم نواز گروپ میں بھی بہت پروڈکٹیو کام کی ہیں اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی بہت پروڈکٹیو کام کی ہیں پی ٹی آئی نے بھی کی ہیں ہم پوزیٹیو چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہم ان ساری پوزیٹیو چیزوں کو یونائٹ کیوں نہیں کرتے ہم ہر بندے پہ کرتے ہیں ہر پارٹی پہ کرتے ہیں تو یہ ہماری غلط سوچ ہے یہ ہمارا غلط اس وقت پاکستان کی سروائیول کا موڈ ہے اس وقت ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے ہمیں ایک پیش پیرنا چاہیے ہمیں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں برگلائے تو جو انقلابی کاروئی ہے وہ یہ ہے یہ ہے پاکستان کی جو پولٹیکل ایک نئی پارٹی ہے جو کہ تحریک انقلاب پاکستان ہے وہ یہ انقلاب لانا چاہتی ہے کہ ہم ساروں کو ٹیبل پر بٹھائیں ہم ساروں کو یونائٹ کریں ہم ساروں کے رسورسز کو کمبائن کریں کیوں کیونکہ ہم نے غربت کے خلاف جہاد کرنا ہے ہم نے غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے ہم نے اپس میں نہیں ایک دوسرے کو کریٹیسائز کر کے توڑنا ہم نے جوڑنا ہے جوڑنے کی سیاست کرنی ہے ان کالی صدیوں کے سر پر جب رات کا آنچل دھلکے گا جب دکھ کے بادل پگھلیں گے جب سکہ ساگر چھلکے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا جب تھرتی نغمیں گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مر مر کے جیتے ہیں جس صبح کے امرت کی دھن میں ہم سہر کے پیالے پیتے ہیں ان بھوکی پیاسی روحوں پر ایک دن تو کرم فرمائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی کبھی تو آئے گی بنید یا ژدید روحوں پر کبھی تو آئے گی کبھی تو آئے گی کبھی تو آئے گی